بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد السلام علیکم امید ہے کہ سب پہلیے سے ہمیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ایمان والی اسلام کی ولی زندگی عطا کرے آمین تو آج میں بنا رہی ہوں آلو کریلے پیاس اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے کریلوں کو اسی طرح اچھی طرح سے دو کر تو میں نے ان کو چھٹکے اتارے پر غیر پیسے ہی اندر سے پیچ پیرا نکال کے تو میں نے ان کو پولٹ پولٹو پولٹو میں کٹ کر لیے یہ آپ کی اپنی چوائز ہے آپ ان کو جیسے بھی کٹ کرنا چاہیں اور کٹ کرنے کے بعد میں نے ان کو نمک لگا کے تو مالکی اچھی طرح سے تو ان کو چھوڑ دیا تھا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور اتنی دیر میں جو نمک کی وجہ سے ان کے اندر سے جو اس کا پانی تھا وہ نکل گیا تھا پھر میں نے ان کو اچھے ساک پانی میں ڈال کے پھلے پانی میں تو میں نے ان کو اچھی طرح سے مرمل کے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد یہ میرے پاس ہینڈ مکسر ہے سوری ہینڈ جو پر کہہ سکتے ہیں اب اس کو لوگ مینمر آج کل بزار مکسر آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھ باسکٹ ملتی ہے میں نے اس میں ڈال کے اس کو ایک سے دو مرتبہ سپین کیا تھا تو اس کا جو اسیس پانی تھا وہ نکل لیا اور جو کریلے تھے وہ ڈرائے ہو گئے ہیں تو میں نے ان کو اس میں ڈال کے ڈرائے کر لیا تھا اور اس کے بعد جو مزید انگریڈینٹس ہیں ان میں میں نے آلو اور پیاس کچھ پورٹوکلوں میں کاٹ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے تین سے چار عدد لیا ہے سبز مرچیں اور دور ٹوماٹر میں نے لیا ہے ٹوماٹر میرے فریز ہوئے ہوئے تھے اس لیے میں نے ان کو بھی اسی چوب پر میں ڈال کے مرچوں کو اور ٹوماٹروں کو ان کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے اچھی طرح سے آپ کے مارتر فریز نہ ہوئے وہ تو کٹ بھی کر سکتے ہیں اب ایک پین میں میں نے سرسوں کا آئل آپ کوکنگ آئل بھی لوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے سرسوں کا آئلی روز کر رہی ہیں اس لیے میں نے سرسوں کا آئلی دھرم کر کے تو کریلے میں نے اس میں ڈال کے تو فرائے کر لیا ہے تو یہ لائر سے گولڈن کلر جب ہو گیا تو میں نے کریلے جو ہیں وہ نکال لیا ہے اور کریلوں کو نکالنے کے بعد مجھے آئل زیادہ لگ رہا تھا وہ میں نے تھوڑا سا آئل جو ہے ایس ایس نکال دی ہے اور اب میں نے اسی آئل میں جس میں میں نے کریلے فرائے کیے تھے اس میں پیاز اور علو ڈال کے حلقہ سا میں ان کو فرائے کر لوں گے تو ہم اس کو اچھی طرح سے فرائے کریں گے پیاز بھی تھوڑا سا سوتے ہو جائے گا اور علو بھی تھوڑے سے فرائے ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے تو پھر میں اس میں شامل کروں گی جو میں نے مطلب ٹماٹر اور سبس میرچوں کا پیسٹ پرنایا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس پیسٹ کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑی دیر چمچ چلانے کے بعد میں اس میں جو سپائسز تھے وہ آئیٹ کروں گی جن میں میں نے ہسپس آئی کا نمک لیا ہے ایک چمچ میں نے لیا ہے سورہ میرچ سے اور ایک ٹی سپول میں نے لیا ہے ہالتی کا اور ایک ٹی سپول میں نے لیا ہے سفریہ زیرا اس کے علاوہ میں میں تھوڑا سا گرم مسالہ یوز کروں گی لیکن وہ اینڈ پر کروں گی میں زیادہ مسالے بغیرہ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتی اور اگر کرتے بھی ہوں تو ہوم میٹ کرتی ہوں اب یہ تمام سائسز جو ہیں وہ بھی میں اس پر ڈال کے مکس کر دوں گی اچھی طرح سے اور پھر اس کو کور لگا کے پھر سنو آنچ پر تھوڑی دیر کیلئے پکنی کے لئے چھوڑوں گی تاکہ جو آلو ہیں وہ بھی گل جائیں اور جو سپائسز ہیں وہ بھی اچھی طرح سے بھون جائیں اور جب مسالہ بھی چھوڑ دے گا تو پھر اس کو اچھی طرح سے بھونوں دے ہوئے میں کریلے اس میں شامل کروں گی اور کریلے ڈال کے بھی میں تھوڑی دیر تک اس کو بھونوں گی تاکہ کریلے بھی جو ہیں وہ نرم ہو جائیں اور پھر یہ میری دش کی فائنل لک ہے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اپساند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں اور پیارا پیارا سب کمنٹ کر کے بتایا بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے کیونکہ ہم یہ ویڈیو بہت محنت سے بناتے ہیں تو آپ سے ایک لائک اور ایک کمنٹ سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے تو امید ہے کہ آپ میرا حوصلہ ضرور بڑھائیں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ